ریسرچ کی ہم نے تین کلاسیفیکیشنز کی بائی پرپس بیسک ریسرچ، اپلائیڈ ریسرچ اور ایویویشن ریسرچ اب ہم اپلائیڈ ریسرچ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں کہ اپلائیڈ ریسرچ بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے آپ بیسک والے کانسپٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھئے تو پھر ان دونوں کا فرق سمجھ آتا ہے اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ بیسک ریسرچ سے سیکھے ہوئے اصول پراپرٹیز، اوبجیکٹس کی جو ہم نے سیکھی یا کریکٹرسٹکس یا اس کائنات کے پیچھے کارفرما اصول سیکھے ان اصولوں کو استعمال کر سکنا کہ آپ اپنی موجودہ زندگی کے مسائل کو حل کر پائیں یعنی اب ہمارا فوکس ان اصولوں کو دریافت کرنا پراپرٹیز کو سمجھنا نہیں رہا وہ جو ہم نے کر لیا اس کو استعمال کرتے ہوئے آج کی زندگی میں میں کن مسائل کو فیس کر رہا ہوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان اصولوں کا ان پراپرٹیز کا استعمال کر سکنا یہ اپلائیڈ ریسرچ کہلاتا ہے مثال جیسے میں نے پہلے بھی لی دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ ایکس ریز کا دریافت باڈی سکین کریں گے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں تھا ایکس ریز ایٹسیلف ایک فینامینا ہے ایک پراپرٹی ایریز کی جس میں ایک پرٹیکلر کائنڈ اف ریز آپ کے جسم میں سے یا کسی بھی آبجیکٹ میں سے جب گزاری جاتی ہیں تو وہ اس کے کچھ حصوں میں سے گزر پاس ہو جاتی ہیں اور کچھ حصوں کے سامنے بلوک ہو جاتی ہیں اور جہاں بلوک ہو جاتی ہیں وہاں ڈارک ایمج چھوڑتی ہیں ہم اس خصوصیت کو ایکس ریز کی ہم نے استعمال کیا ایکس ری مشین بنانے کے لیے تاکہ جسم کے وہ حصے جو ظاہرن نظر نہیں آتے جسم کے اندر ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں اور ان کو سٹیڈی کرنا چاہیں تو ایک ایمج کریٹ کیا جا سکے جو آپ کو اس کے بارے میں سمجھا سکے اسی طرح بے شمار ڈائیگنوزٹک کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں جی اس میں آپ ایکس ریز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہے یا اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو ہم نے بنیادی اصول جو سمپل اصول کائنات میں یا وہ پراپرٹیز ان اوبجیکٹس کی موجود تھی جن کو ہم نے سٹیڈی کیا ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پھر مختلف اپنے جو مسائل تھے زندگی کے جو آج ہم فیز کر رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کو استعمال کر کے ڈیوائسز بنائیں کچھ میڈیسن بنائیں کچھ لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز بنائیں اویرنس بنائیں جس کے ذریعے سے ہم ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ بنیادی طور پہ پھر اگر میں سمارائز کروں تو یہ فالو اپ ہے ان تھیوریز کا ان تھیمز کا ان پراپرٹیز کا جو بیسک ریسرچ میں سمجھ آتے ہیں ان کو پھر ہم آگے زندگی میں استعمال کر لیتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی خاطر سلائیڈ پہ آپ کے لیے میں نے ایک مثال کو سمجھنے کے لیے لکھی جو پیورلی ایڈوکیشن کے کانٹیکس سے ہے ہاو بیٹر کلاس روم کلاس روم انٹریکشنز وچھ سٹوڈنٹس کین امپروف دیمیموری آف سٹوڈنٹس ان لینگویج لرنگ یہ بیسکلی جو میں نے میموری ریلیٹڈ پراپرٹی یہ انسان کی ایک صفت ہے اس صفت کو میں نے دیکھا کہ نیچر نے اس سے متعلق ہمارے اندر کیا رکھا ہوا ہے اس کے اصول و قواعد قدرت نے کیا متعین کیے ہوئے ہیں یہ کیسے ایکٹ کرتی ہے اب میں ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو امپروف کرنا ہو لوگوں کی میموری کو لینگویج لرنگ میں تو کلاس روم میں کس طرح کا انٹریکشن ان سے کیا جائے تو وہ لینگویج سے ریلیٹڈ لینگویج لرنگ سے ریلیٹڈ ان کی میموری کو بہتر کرنے میں کام آئے گا تو یہ ان بنیادی اصولوں کا جو ہم نے اس سے پہلے سیکھے تھے ان کا استعمال ہے لینگویج لرنگ کو بہتر بنانے کے لیے کس کے ایک پہلو کو بہتر بنانے کے لیے جب میں اس طرح سے کوئی ریسرچ کنڈکٹ کروں جو کہ پہلے سے موجود اصول جو کہ میں سمجھ چکا ہوں بیسک ریسرچ کے نتیجے میں ان کے استعمال کرتے ہوئے زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنے میں کام آئے تو میں کہوں گا کہ میں اپلائیڈ ریسرچ کر رہا ہوں